بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ادھر وجود ہوں میرے قزن عرفان اسلام کے ساتھ ایڈوکیشن کے حوالے سے تھوڑی سی بات چیت کرنی تھی ماشاءاللہ یہ یو اسٹی کے سٹوڈنٹ ہے السلام علیکم عرفان اسلام پاکستان کا کرنٹ ایڈوکیشن سسٹم کیسا ہے پاکستان کا جو کرنٹ ایڈوکیشن سسٹم ہے یہ جو زیادہ تر ہے یہ سکیلز بیس جو آپ کو سکیلز کھائے گا وہ نہیں ہے یعنی آپ کو فقط آپ کو ایک ڈگری دے دے گا چاہے آپ کو آپ کے چوبی سال بعد جب آپ کا ایڈوکیشن سسٹم ختم ہوگا جو آپ کے لئے بکار ہے آپ دیکھیں شروع سے دیکھتے ہیں ہم پرامری سسٹم تھے جب ہم پرامری ایڈوکیشن میں سٹوڈنٹ کو بچے کو داخل کرواتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر میں ہیوی فیسیز ہوں گی جو داخلی بات ہے میڈل کھا جو غریب طب کا اس کے لئے تو فوڈے بل ہی نہیں ہے کہ وہ اسے پی کر سکے اپنے بچوں کو میاری تلیم دے سکے ان کے پاس جو سسٹم بچتا ہے وہ ہے سرکاری سکول اور سرکاری سکول سکول کم ہو لیا وہ سب کو بتا ہے نہ اس میں کوئی ایڈوکیشن ہے اور نہ جو اس کا سلیبس ہے وہ پرانہ سلیبس ہے ابنڈن ہو چکا ہے ختم ہو چکا وہ ہی پڑھا رہے ہیں لیکن اب جو ہے پرائیویٹ تک یہ گورنمنٹ نے پیچھے امران تھان دوہزارکیس میں مراز راس نے لیا تھا کہ جو ایڈوکیشن سسٹم میں پریمبی تک وہ سنگل کر دیا جائے لیکن اس میں ابھی بہت سے جو بڑے سکول ہیں سیکٹر ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں جو چھوٹے سکول ہیں پرائیویٹ لیول کے وہ اور سرکاری سکول ان کا ایک سلیبس ہو گیا ہے اس میں یہ بھی تھوڑے سے پروبلم ہے تو وہ انشاءاللہ سول ہو جائیں گے آگے جو میٹرک تک ہے سلیبس وہ ہی چلتا رہا ہے جو ہمارے ٹیچرز نے پڑا تھا اور وہ ہی ہم پڑھ رہے ہیں میں جب تھا یعنی میں بات کر رہا ہوں آج سے یعنی ٹونٹی ٹوئیئر بیک اس وقت بھی سسٹم ایسا ہی تھا یعنی بیس سالوں میں کچھ نہیں چینج ہوگا یعنی فقط آپ کو ڈگری دے دی جاتی ہے اور آپ کو سکل نہیں آپ کی دولپ ہوتی یعنی جس طرح اگر آپ کو فوراں جوب نہ بھی ملے تو آپ اس قابل ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ نہ یعنی ٹیکنیکل یا کوئی ایسا کام کر سکیں جس سے آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکیں لگری آپ لے لیں گے لیکن پھر آپ جوب دونے گے یعنی آپ نے اگر سٹڈی کی ہے اور اس کے بعد آپ جوب نہیں ملتی تو پھر آپ بیکار ہے لیکن ایسی ایڈوکیشن جس سے آپ اپنا کچھ روزگار کما سکیں یا ایسا یہ آپ کے حال میں یہ نہیں ہے نہیں ہے آپ یہ دیکھیں آپ اگر پڑھتے ہیں سائنس اب جاگٹ پڑھتے ہیں آپ دیکس کمیسٹری آپ کو تیجر یہ نہیں کہیں گیا ہے ہم آپ خلیاب میں لے کر چلتے ہیں وہاں آپ کو پریکٹیکل دکھائیں گے یہ کیس طرح ہوتا ہے وہ بلکل یہ بتاتے ہیں یہ ٹوپک ہے اسے رٹا مارو اور وہ لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے فنڈ کی کمی ہے فنڈ کی کمی ہے ایڈوکیشن کی کمی ہے ٹیچر کو ٹیچر کو ایک ٹیچر ہے وہ اس یہ ہی پڑھائے گا یعنی آپ رٹا لگا کے رٹا لگا کے اور آنے والے جو آپ کے سٹوڈنٹ ان کو بھی اب رٹا لگا کے اس قابل کر رہے ہیں کہ وہ آگے دوسروں کو رٹا سکھا دیں رٹا سسٹم کوئی فیادہ نہیں ہے یہ ایک ٹیچر ہے وہ خود ہی پیپر بنائے گا خود ہی چیک کرے گا خود ہی ایک بچے کو مارک دے دے گا تو وہ اس طرح تو جو ایڈوکیشن سسٹم وہ تو چل نہیں سکے گا ایک سٹوڈنٹ آپ فرض کرے ہیں میت میں اچھا اینگلیش وفہ اچھا ہے یا بھی جو سائنس میں نے یہ ٹیچر ہے طرف نہیں جی وہ آپ آپ کو دوسرے سبجیکٹ کیوں نہیں آتے آپ کو وہ پڑھنا نہیں آتا انگلیش نہیں آتی یہ نہیں آتا وہ بعد میں سٹڈی چھوڑ گیا وہ میس میں اتنا اچھا تھا آگے وہ میس میں جاتا اسے ایک سبجیکٹ دیا جاتا وہ جس طرح دوسرے دوسرے کنٹریز میں ہیں اگر آپ کو ایک سبجیکٹ میں اچھا ہے آپ میٹرک لیول تک جا کے چوت کر سکتے ہیں لیکن جہاں بھی پوچھ بھی آپ کے خیال میں یعنی ایڈوکیشن کے ساتھ ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور ایسی سکلڈ سخانی چاہیے جس سے آدمی جوب کا انتظار نہ کرے بلکہ وہ اس قابل ہو کے وہ کچھ اپنا کر سکے چائنہ چائنہ میں ہے جپان میں ہے جپان دوسری یعنی دولپ کنٹریز میں ہے فن لینڈ میں ہے فن لینڈ میں آپ دیکھیں اب جو فن لینڈ میں تو میرے خیال میں وہ سات سال سے بچے کو داخل کرواتے یعنی کہتے ہیں کہ وہ بچہ گھر میں سکتے ہیں اور دوسرا پھر وہ ویگ میں میرے خیال میں چار دن ہو جاتا ہے بچہ سکلوں میں ان کے سبجیکٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے کوئی میس نہیں ہے کوئی سائنس نہیں ہے ان کے کچھ بھی نہیں ہے وہ میٹرک تک تو بچے کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں صرف سکھاتے ہیں سکھاتے ہیں سکھاتے ہیں بالکل اچھا سوری لاسٹ کسٹن آپ سے یہ ہے کہ ایک میڈل کلاس طبقے کے لیے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے نیچے پاکستان میں ایڈوکیشن کے مسائل کیا ہے بڑے بڑے دو تیم جو اس وقت فیس کرنے پڑتے ہیں ایک میڈل کلاس آدمی کو یا اس سے نیچے سب سے پہلے تو اگر ہم صرف سرکاری سکول کی بات کریں تو سرکاری سکول میں کلاس میں ایک کلاس میں کم سے کم ساٹھ سے اوپر بچی ہوتے ہیں اور ایک ٹیچر آپ خود دیکھ لیں ساٹھ پچھوں کی کس طرح پڑھائے گا وہ کنسلیشن ہی کر پائے گا اسے مکمل طرح پڑھا نہیں سکے گا وہ اسے سکیز نہیں پھر فنڈ کی کمی ہوتی ہے سکول میں سٹوڈینٹ کو مہیا گئے پھر سٹوڈینٹ کا ہر سٹوڈینٹ کا انٹویجیویل بیہیویور ہوتا ہے وہ ہر سٹوڈینٹ مختلف سوچتا ہے مختلف سوچ رکھتا ہے مختلف سجاکت پر عبور رکھتا ہے پھر اس کے بعد فیسیز کا مسئلہ ہوتا ہے سٹوڈینٹ کا اس کے بعد ٹریفک کے مسائلز ہوتے ہیں اگر فرد کریں اگر کسی نے دوسرے گاؤں میں جانا ہے یا کسی شہر میں جا کر سٹڈی کرنی ہے پڑھنا ہے تو اسے اس کا مسئلہ ہے ٹرانسپورٹ کا اتنا مسئلہ ہوتا ہے دیکھیں آخر میں میں صرف یہ کہوں گا یعنی میں بیس اکی سال پہلے جب ہم کالج میں تھے اس وقت بھی حالات ایسے ہی تھے اب بھی ایسی ہیں یعنی جس ملک میں آپ کا ایڈوکیشن سسٹم ایک نہیں ہے جس ملک میں آپ ایڈوکیشن کے معاملے میں سیریس نہیں ہے آپ بجٹ انتہائی کم ہے جس ملک میں آپ سٹوڈینٹس کو یعنی ایڈوکیشن میں فسیلٹیز نہیں دے رہی تو پھر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم ایڈوکیشن کے بارے میں کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کے دعوے بالکل کھوک لیں اور اس سے آپ ایک بہتر نیشن نہیں بنا سکتے ہیں بہتر شکریہ اللہ حافظ